السلام علیکم دوستو میں ہوں اپنے دوست اپراہیم راج پوت اور میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک نیٹی اور رہن دل بادشاہ کی کہانی دوستو پرانے بقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ عبادتدار بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا جو بھی اس کے پاس اپنے فریاد لے کے آتا وہ اس کے فریاد ضرورت پوری کرتا تو ایک دفعہ ایک فریادی فریاد لے کر بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہوا بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ دروازے پر دیکھو کون ہے جب وزیر دروازے پر گیا تو اس کی چیخ نکل گئی تو وزیر نے فریادی کی تو فریاد تھی وہ پوری کری اور بادشاہ کے دربار آ گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے چیخ کیوں ماری تو مجھے آپ پریشان لگ رہے ہو وزیر نے بتایا کہ ایک وقت تھا یہ فقیر جو تھا میرا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور میں اس کا وزیر ہویا کرتا تھا ایک دفعہ اس کے دربار میں ایک فقیر آیا اس نے فقیر کو بیزت کر کے دربار سے نکال دیا وہ فقیر روتا ہوا اس کے دربار سے چلا گیا تو میرے چیخ اس لیے لکلی کہ وہ میرا بادشاہ اس حال میں آ گیا ہے کہ وہ فقیر بن گیا ہے تو بادشاہ نے اس پر فقیر وہ اپنے وزیر کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ فقیر کون تھا تو وزیر نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تو اس پر بادشاہ نے کہا وہ فقیر میں تھا دوستو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دی ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سکت ہوتی ہے کسی بھی وقت اللہ سب کچھ چھین سکتے ہیں تو دوستو آر کے کہانی آپ کو کیسے لگی اچھے لگی ہو تو میں اس میں ضرور پڑے گئے گا تو آج یہ وڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی